اچھا خان صاحب یہ کھیری ہے ابھی اچھا اور یہ فریزن میں پیور میں اچھا یہ ماشاءاللہ پیور فریزن میں امپورٹڈ میں ہے اور ابھی کھیری ہے سب تھوڑا سا آگے چلانا اچھا خان صاحب یہ پیور فریزن میں ہے تو اس کے پہچان کس طرح کی جا سکتی ایک عام بندہ جس کو پتہ نہیں ہوتا تو اس کی کیا خصوصیات ہوتی ہیں اور یہ جب تیار ہو جاتی اس کی تقریباً دودھ ایوریج کتنے یہ کر جاتی ہیں پہلے سوئے میں تیاری میں تو محنت درکار ہوتی ہے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے نا جتنی محنت کریں گے اتنا اس سے ریزلٹ لیں گے ٹھیک ہو گیا یہ دودھ 35-40 ریٹر تک چلی جاتا ہے یعنی پلاس کر جاتی ہیں 35-40 پہلے فاسٹ سوئے میں کر جاتی ہیں پھر سیکرڈ میں جو ہے پھر زیادہ اوقت اضافہ ہوتا جاتا ہے یعنی مین جو ہے ان کی خدمت پر ہے جتنی اچھی خوراک ہوگی اتنا جو ہے دودھ بڑھاتی جائیں گی اور ان اچھا خوراک تو بلکل جی ڈیپینڈ کرتا ہے اور ان کے جو ہیں یہ کان بلکل چھوٹے ہوتے ہیں اور پٹھا چھوڑا ہوتا ہے اور مو بھی ہے یہ بھی تھوڑا سا چھوٹا ہوتا ہے اور یعنی جنون جو ہے سر سے مونی ہوتی ہے اور دنی وغیرہ جو یہ نہیں ہوتی اس کی یعنی کراس کی ہوتی ہے کراس کی ہوتی ہے اور اچھا خان صاحب اس کی کتنی ڈیمانڈ کتنی کر رہے ہیں دو لاکھ دس ہزار اچھا مو سکھیری ہے دو لاکھ دس ہزار اس کی ناظرین ڈیمانڈ ہے اور اس میں کوئی خان صاحب تھوڑی بہت کمی پیشی بھی ہو جائے گی ڈسکاؤنڈ ہو جائے گا پیار ممبت ہو جائے گا ٹھیک ہے اور ناظرین اس کے علاوہ اور بھی بچڑیاں کھڑی ہیں کھیری بچڑیاں بھی کھڑی ہیں دو دانت بھی کھڑی ہیں اور خان صاحب اپنا فون نمبر بتا دیں پھر ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور جب بھی آپ بچڑی خریدنا چاہیں تو آپ کو نسل کا پتہ ہونا چاہیے یہ کون سی ہے فریزن کراس میں ہے یا پیور میں ہے اور اس کے علاوہ آپ دانت چیک کریں اور اس کو ذرا جو ہے چلا کر بھی دیکھیں کہیں کوئی جانور ڈیسیبل تو نہیں ہے یا کوئی سائز چل سکتا ہے نہیں چل سکتا یہ بھی مہن ہوتی ہیں چیزیں دیکھنے والی ہوتی ہیں بعض جانور چلتے ہوئے تھوڑا سا لڑ کھڑاتا ہے یا اس کی پچھلی ٹانگیں جو ہے وہ جڑ رہی ہوتی ہیں اور میں اسی کے ساتھ اجاز چاہوں گا امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسندہ ہی ہوگی نیکس ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ